میں شاہ صاحب کے پاس نہیں جا رہا کر ان کو کوئی کام ہے تو وہ خود آ جائے میرے پاس میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ ان کی عدالت میں پیش ہوں ایک بات میری کان کھول کر سن لے پورے دھیان سے شاہ صاحب سے پنگا نہیں لینا ان کی پہنچ بہت دور تک ہے پیسے زیادہ کسی کی پہنچ نہیں تیرے باپ کا دیوالیاں نکل جائے گا ان کی پہنچ کو پکڑتے پکڑتے دیکھا جائے گا سمیر سلطانہ کی بیٹیوں کی طلاق کا معاملہ رہنے دو اسے شاہ صاحب کی انا کا مسئلہ مات بناو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو میری مانے تو اببہ جی کو کوئیت سے واپس بلالیں نہیں موسیقی جب جی تو کھاتے ہیں نا بیٹا تو زبردستی کی خوشی کی وجہ سے آتے اور جب جی آتے ہیں تو اپنے ساتھ خوشی کے نبیت لے کر آتے خوشی ضرور پھلے گی مگر اس کے لیے سبر اور خوشی کی ضرورت ہے اور سیما ماننا پڑے گا کہ راجے سے تم بھی ہار گئی اور میں بھی مگر اس آخری جیت کے لیے ہارنا ضروری ہے اور ہر ہار کے بعد ایک نیاز اور ہمت کی ضرورت ہے تم میری ہمت بن جاؤ میں تمہاری ہمت بن جاتی میں ذرا شاہ جی کے پاس جا رہی اپنی بہنوں کا خیال رکھنا تین سال پہلے جب بڑے شاہ صاحب زندہ تھے تو ان کے حضور بھی میری بڑی بیٹی کے طلاق کا مسئلہ پیش ہوا تھا تم بیل صاحب اسی راجہ پڑتا اور آج تین سال پہ جب میں بیٹی کی شاندی کرنے جا رہی تھی تو اس شیطان نے آکر پیر اس کا گھر ہو جار دیا یہ میرے گر کو تلاکن کا گھر مشہور کرنا چاہتا ہے نور بی بی اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں یہ سرہ سر بہتان ہے نور بی بی میرے اکلوتے ماسوم بیٹے کے پیچھے پورے محلے کی عورتیں ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں تین تین چار چار بیٹیاں ہیں ان کی اس لیے ان کی نظر میرے اکلوتے ماسوم بیٹے پر ہے جس کو انکار کر دو بس وہی اضامتراشی شروع کر دیتی ہے نور بی بی پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی بیٹی کو طلاق ہوئی اور اب یہ اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو میرے ماسوم بیٹے کتنا ماسوم ہے اس کا پیسلا دو ہم باگ میں کریں گے فیلال تو یہ ہے کہ اس نے سرے آم سب کے سامنے دھمکی دی دی اس بات کے بہت سے گواہ ہیں ہمارے پاس اور یہ بات بات چل صابت بھی ہو سکتی ہے وہ وہ اصل میں وہ ہے کہاں تمہارا بیٹا ساتھ کیوں نہیں آیا تمہارے نو جی ماسوم ہے درہ ہوا ہے اسے تو پتہ نہیں کی کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے میں سچ کہہ رہی نور بی بی میرے یقین کیجئے وہ ماسوم ہے دیکھو مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے تمہارے بیٹے کو کسی بھی قسم کی کوئی سزا دینے لیکن مجھے یہاں انصاف کرنا ہے سلطانہ بی بی یہاں پر اپنے فریاد لے کر آئیں اور میں ان کو انصاف دلاؤں گا ان کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے ان کے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی گئی ہے میں نے ان کی عزت واپس دلاؤں گا بہت جلد اس بات کا سراغ لگ جائے گا کہ وہ خط کس نے لکھا تھا میں اس بات کا پتہ لگا کر روک کہ اس خط لکھوانے کے پیچھے ایکچولی تھاگ اور ایک بار اس بات کا پتہ چل گیا تو تمہارے بیٹے کو سزا ہوگی لیکن سلطانہ بی بی کو ان کا انصاف مل جائے گا خط تو نے لکھا تھا میں کیا پوچھ رہی ہوں خط تو نے لکھا تھا میرا اس خط سے کچھ لینے دنا نہیں ہے سمیر مجھے سچ بتا دے اگر یہ تیرا کام ہے نا تو پھر تو اب بھس گیا اب تجھے شادی کرنی پڑے گی اس حانیا سے کس چکر میں کرنی پڑے گی شادی مجھ سے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حرکت تیری ہے تو پھر شاہ صاحب اور نور بی بی نے یہ فیصلہ دے دینا کہ تیری اور حانیا کی شادی محلے کی معزز ترین شخصیت نہیں میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کس قانون کے تحت میں ان کے کٹھرے میں کھڑا ہوں گا جس ملک میں تو اپنے باپ کے پیسو پر اتنا اکڑ رہے نا بیٹا اس ملک میں اونچی سے اونچی کرسی کا بھی ایکٹ چلتا ہے جتنے ان کے تعلق ہے نا اگر انہیں استعمال کر لیے تو تیرے باپ کے پاکستان یا کوئیت کوئی کرسی سلامت نہیں رہنی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خط تو نے لکھا ہے میں نے یہ خط نہیں لکھا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آرہی اور اگر بہت شوق ہے تو میرا ہینڈ رائٹنگ پروف لے لیں آپ کے شاہ صاحب کیسی سے لکھوایا تھا میں نے کہا میرا اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کیسی سے لکھوایا تھا نا تو اس کو پکڑ کے اگلوا لیں گے یہ لوگ اس لئے جو سچ ہے وہ مجھے بتا دو نومی سے لکھوایا تھا یہ خط لولا جی تو کرتے ایک لگاؤں میں تجھے تلاکن نے اور اس کی بیٹیوں نے مجھے حوالات کی ہوا کے لوائی تھی بدلہ لہنے کے لئے کیا بھائنا نومی سے بول کلاکن ملے مجھے کر لیتیوں سارا بندوبست میں یہ بتاؤ شاہان کہ یہ جو فیصلہ ہے تم کیسے کرو گے ساہر ہے نور بی بی جس نے اس کی عزت کو خراب کیا ہے اب وہی اسے اپنی عزت بنائے گا یہ تو بڑا آسان حال ہے کسی کی گئی ہوئی عزت لٹانے کا کیا کیا ہے نور بی بی کچھ خلط ہو گیا ہے کیا مجھے صرف یہ بتاؤ شاہان کہ تم اس لڑکی کی عزت کیسے واپس دلا سکتے ہو سرا سوچ کر بتانا کیسے دلاؤ گے اس کی عزت واپس کیا اس لڑکی کو اس لڑکے سے بیاد ہوگی؟ چلو ٹھیک ہے اس طرح اس لڑکی کا حجڑا ہوا گھر بس جائے گا لیکن مگر جس کم بخت نے اس کی محبت میں نہیں اس کی حوث میں یہ شادی توڑی گیا اس کا کیا کرو گے تو کیا اسے کبھی عزت دے گا شاہان ہمیشہ اپنی چوتیوں کے نیچے رکھے گا یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے تم تمہارا کو سور نہیں ہے شاہان بہت جلدی گدھی پر بیٹھنا پڑ گیا تمہیں مگر فکر نہیں کرو تم تمہاری نور بی بھی ہے نا تمہاری عزت اور حفاظت کی دعا مانگ دیں والی مجھے 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 کیا کرنا ہو بس تم یہ سبک بکا کر لو شاہان کیا اندہ کسی کا بھی فیصلہ اپنے زمیں نہیں لگو گے صرف اپنے رب سے مدد مانگو گے وہ سب تو ٹھیک ہے نا بی بی لیکن یہ فیصلہ سب سے پہلے اپنے رب سے ماں فی مانگو پہلے اپنے رب سے مانگو دونوں مل جائیں گے موسیقا 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 جی امم سیما آگئی امم جی بیٹا یہ پیسے سنبھالو امم کھانا تیار ہے لگا دوں ہانیا اٹھ گئی نہیں صبح تو سوئے اسے حرام کی ضرورت ہے سمیر سمیر ہم کل راب میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا تم نے جواب نہیں دیا بہت نیند آرہی تھی تمہیں نائس پرفیوم نیا پرفیوم ٹرائے کیا ہے نام ہی بتا دو چلو جس نے دیا ہے اسی کا نام بتا دو اسی سے ملنے جا رہے ہو نا تم بس ہر وقت شپ کرتی رہتی ہے کل سے سارا تماشا دیکھ رہی ہوں میں دماغ سن لو کہ اے گیا میرا اور آپ ہیں کہ باہستہ بولو میں نے تمہارے کرتوتوں پر ہمیشہ پردہ ڈالا کس لیے اس لیے کہ تم مجھے دھوکہ دیتے رہو کیا بگاڑا ہے اس نے پہلے تم نے اس کی بہن گا گھر برباد کیا اس کے بعد اس کا کیوں کیوں میسٹر کیا دھوکہ دیئے میں نے میں نے صرف انتقام بھی انتقام لینے کی وجہ پر تم ہی تھے وہ تو شادی کر کے جا رہی تھی اس محلے سے اور تم نے تو اس طرح سے بہیف کیا جیسے تمہاری کوئی ایکس گل فرینڈ کسی اور کی بیوی برنے جا رہی ہے سندگی برباد کر کے رگ دی تم نے اس کی اچھا بس جو ہو گیا سو ہو گیا اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی گارنٹی ہے تو پھر آئندہ میں تمہارے خلاف گواہی نہیں دوں گی اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے مجھے تم زد سے نہیں آرہ سکتی یہ بات یاد رکھنا تم نے شادی سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ میں تمہیں زد سے حاصل نہیں کر سکتی کھر کے دکھا دیا نا حاصل ہی تو نہیں کیا حاصل ہی تو نہیں کیا تو مجھرم کی طرح کٹ کرے میں کھڑا ہوتا اور تمہیں دگواہی دینے کی دھمکی نہ دے بھی بڑا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے سارے کالے کرتوتوں کی وجہ میں ہوں مانا مسلا پتے کیا ہے تم بہت زیادہ سوچتی ہو اور اس سے بھی زیادہ بولتی ہو زندگی میں اگر کبھی ٹائم کیا تو آرام سے بیٹھ کر سمجھاؤں گا کیا ہوگا خدا یا سال یا میرے یا یا رات پھر خوب روئیوں ساری رات چاکتی رہیوں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں سو ہی تھی کیا وہ جو میرا رب ہے نا بیٹا وہ کسی کو بھی بھوکے بیٹ سونے نہیں دیتا جب وہ غم دیتا ہے نا تو اس پر چین دیئے بغیر نہیں سلاتا اور جب ہم خوب رولتے ہیں تو وہ ہمیں دلاثہ دیتا ہے ہمیں نیند آ جاتی ہے کیونکہ وہ مالک ہے اسی نے سب کو بنایا نہ وہ بھوکے پیٹ سونے دیتا ہے اور نہ ہی بھوکے من ایک تم ہو تمہارے ذمہ میں نے ایک ہی کام لگایا ہے جو تم سے نہیں ہوتا کہ تم نے مرگیاں سنبھال لی ہیں تم سے وہ بھی نہیں سنبھل دی چلو دیکھ لو وہ بیچاری صبح سے بھوکی ہیں اٹھو شاوش ان کو دانہ ڈال سلام جا جی والیکم سلام آپ نے بھولایا تھا جیٹی چل نیچے بیٹھ جاؤ نیچے زمین پہ یہ زمین پہ بیٹھا ہے نا تو تجھے بھی نیچے بیٹھنا پڑے گا پرچا جی کیوں کیوں ٹینڈ کرنی ہے تیری ٹینڈر پر کیوں جا جی جن کی ایندت میں تو سزا تو ملے گی لا دے اس طرح مجھے چیو پک کر کے نیچے بیٹھ نیچے بیٹھ پرچا جی میری 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 جنم نیچے بیٹھ ورنہ میں تیری شہر اکار دوں گی اور اب سچ سچ بتا دے رکھا تو نے لکھا تھا نا جی چاچی میں نے لکھا تھا سجے ہاتھ سے لکھتا ہے یا خبے ہاتھ سے خبے سے خبے سے سیدھا کر سیدھا کر ین سیدھا کر سیدھا کر سیدھا کر جب شا لکھنے کا بولے تو اسی زخم ہاتھ سے لکھنا تیری اصل لکھائی نہیں آئے گی اور تُو بھی سمجھ گیا نا تنا بڑا مسئلہ تھا نہیں جیتنا بڑا مسئلہ بنا دیو میں نے جو کرنا تھا کر لیا اب خود تو تم نے پیش ہو کے سفائی دینی نہیں اپنی تو مجھے اپنی طرف سے کوئی تدبیر تو کرنی تھی نا چل اسے اب ڈاکٹر کے پاسے جا برم پٹی کرا آئیس کی چل یہ لے تو بھی جا یہاں سے تم نے اپنے مہکے میں تو نہیں بتائی نا یہ بات ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں بتایا پچیس مربو مالی پہو پناہ تو لیے میں نے پر سر پہی چڑکے بیٹھ گئی ہے کیا وہ اممہ کون ہے وہ مہر سنی پھر آیا ہے اس کو تو میں دیکھتی ہوں ہانیہ امی مجھ اسے پوچھنے تو دیں اب کیا لینے آیا ہے وہ امی مجھ جاؤں گی میں جا رہی ہوں نا تم سے کہا ہے آیا تم آفی مانگنا تھا لیکن لگتا ہے غلط وقت ہے آ گیا اور غلط جگہ بھی شاہ صاحب سے کہنا تھا کہ مافی نامہ لکھ کے دے 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 خالہ یقین کرو گرہ میں بہت شر پرکا ہوں اوہ رکھا میں نے نہیں لکھا اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو میری ہینڈ رائٹنگ کا ٹیسٹ لے میں آپ لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں اور اس رکھے سے مچ کر لی جائے گا پتہ لکھ جائے گا کہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے کہ نہیں آئزہ وہ رکھا لکھے کر آنا ذرا آپ نے یہ اب یقین آگیا کہ میری ہینڈ رائٹنگ نہیں چھوڑو 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 بھاگیاں لے گیا وہ رکھا نہیں اممہ فکر کی بات نہیں ہے وہ رکھا تو واقعی اس نے نہیں لکھا مگر یہ رکھا یہ رکھا تو اس ہی نے لکھا ہے اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ آخر کٹوا دینا ناک پھر سے ایک بار کتنی بار کہا تھا کہ مجھے یہ معاملہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دو اب پتہ چلا کیوں اتنی دبنگ بنی پھرتی ہوں میں اب اب آگئے تجھے اٹھانے کر مقابلہ ان سے بڑا ہی رو بنا پھرتا ہے نکال اپنی بندوک تیرے جیسا مارد ہے تیرا باب بھی جو سف اورتوں کو اپنا ہی رو پنا دکھانے کو ہی اپنی مردانگی سمجھتا ہے ایک سلطانہ نے پورے محلے میں سو مجنو پیدا کر دیئے خدا کی قدرت ہے اب کھڑا موں کیا دیکھ رہا جا کے سن شاہ صاحب کیا کہتے ہیں چلو اب اب ملائیس کے باب کو فون اور بول دے اسے حویلی جا رہا اس کا اکلوتا کارنامہ پہنچ سکتا ہے پہنچ ملائیس ملائیس ہاں اچھا مجھے ایسا لگا شاہد آپ نے میرا حال احوال پوچھنے کے لیے کون کیا ملائیس 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 یہ تو سیدھی سیدھی دشمنی لینے والی بات کر رہی ہیں آپ تمہارے دشمنی مول میں لینا بھی نہیں چاہوں گا جانتے ہو کیوں تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے برابر کھڑے ہو کر ہمیں سرسی بھی چوٹ پہنچا سکا میں تم سے اتنا بھی نہیں کہوں گا کہ جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے کیونکہ تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں ہے ہمیں دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے ہم سمیر جو اس رکے پر لکھا ہے وہ تم اس ڈائری میں لکھ کے دکھا دونوں لکھائیاں ملا کر دیکھنی ہوں گی کون ہے جی میں علی جی بولیں یہ شادی کی آل بم دینی تھی شکریہ اور وہ ویڈیو جو ہے دو تین دن میں مل جائے گی آپ کو جی اچھا اوکے کلا یہ تو سیدھے ہاتھ سے لکھتا ہے موسیقی موسیقی سیدھے ہاتھ سے لکھو میرا الٹا ہاتھ ہی میرا سیدھا ہاتھ اور اس بات کیلئے میں قسم اٹھانے کو بھی کیا تم اپنے علاقے میں ٹیوشن کس سے پڑھتے رہے ہو اپنی استانی کا نام تو بتاؤ ذرا وہ ہی بتائے گی کہ تم سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہو یا الٹس وہ اس تانی میں ہوں نور بی بی ٹھیک جس ہاتھ سے سلتانہ کہے گی اس ہاتھ سے لکھو گے تو سیما بھاجی ٹاؤگفر ہانیہ بھاجی کی شادی کی پکچرز دیکھے گیا ہے موسیقی 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 מوسیقی موسیقی موسیقی ciousdaughter مرمہ کیا پاس آخری؟ مل گیا ہے نو بی بی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ میں آپ کو دکھاؤں ہاں ہاں آپ اسے دیکھئے شاہ صاحب اس تصویر میں صاف ظاہر ہے کہ سمیر نے ہانیا کی صاحب کا سوسر کو وہ پیکٹ پکڑایا تھا اور اسی پیکٹ میں وہ رکا بھی تھا تم بھی رابیا چپ چاپ تماشا دیکھتی رہتی ہو جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو شکایت کرنے لگ جاتی ہو نہیں مہروب بس اب بھار تماشا نہیں دیکھا جاتا پچھلے پانچ سال سے میں اس بندے کو برداشت کر رہی ہوں ہر دوسرے دن نئی لڑکی سے عشق نیا مواشکہ ہائے دن تھانا پولیس کچیری میرے بھائی بھی جاتے ہیں جلوں میں لیکن بندوں کو بولی مار کر اس کی طرح بدنامی کے داہ کا چارج نہیں کرنی جاتے بس بہت ہو گیا اب اور برداشت نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے مجھے اپنے بھائیوں کو بتانا پڑے گا ایک کام کرو تم خاموش رو میں کرتی ہوں بات جا کر تمہارے بھائیوں سے آج ہی تو اجازت ملیا مجھے گھر جانے کی اس ثبوت سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ تم مجرم یہ گھٹی آرکت تم ہی نے کی تھی ہم تمہیں کوئی سزا تو نہیں دے سکتے البتہ سلطانہ بی بی کو انصاف ضرور دلوا سکتے سلطانہ بی بی نہ صرف ہمارے علاقے میں رہتی ہے بلکہ نور بی بی کی مرید نہیں بھی ہے اس لئے سمیر علی تمہیں سلطانہ بی بی کی چھوٹی بیٹی ہانیہ سے شادی کرنی ہوگی اور اگر تم نے انکار کیا تو ہمارا وکیل تمہیں عدالت لے کر جائے گا منا صرف تمہیں ہانیہ سے شادی کرنی پڑے گی بلکہ جیل کی ہوا بھی کٹنے ہوگی یہ سزا نہیں بدلہ ہے اور بدلہ بھی پورا نہیں ہوا نکار توڑنے کے بدلے نکار جوڑنے کی بات کی گئی ہے بھئی ظاہر ہے سلطانہ بی بی کی عزت بھی تو گئی ہے اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے دو راستے ہیں اور تمہیں دونوں ہی اختیار کرنے ہوں گے پہلا راستہ تمہیں اپنے پورے علاقے کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنا ہوگا اور سلطانہ سے مافی مانگنا ہوگی پہلا راستہ تو بھولی جائیے نور بی بی ہاں دوسرا راستہ ذرا وضاحت سے بتا دیجئے ہو سکتا ہے اس راستے سے میں کچھ حضالہ کرسکو ان مظلوموں کا راستے تو دونوں ہی اختیار کرنے ہوں گے تمہیں کیونکہ تیسرے راستے میں پولیس کے کچھ بڑے حکام بھی پڑتے ہیں جو میری بڑی بات مانتے ہیں ایک بات دھیان سے سنو سلطانہ کی بڑی بیٹی سیما جس کو شہان کے نکاح میں لانے کا اعلان کرتے ہیں جمعے کے روز چشن کے ساتھ یہ تقریب رکھی جائے گی اور اس تقریب میں سلطانہ کو وہ مقام دیا جائے گا جس کے بعد اس کی ذر پر کبھی آنچ نہیں آئے گی اور اسی روز سمیر علی راجہ کا بھی نکاح حانیہ سے کروایا جائے گا اور یہ اہد کیا جائے گا کہ حانیہ کو کبھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا اس حویلی کے فیصلے اور رشتے سے منسلک ہونے کے ناتے اس کو وہی عزت و احترام دیا جائے گا جو اس حویلی کی ایک بیٹی اور بہو کو دیا جاتا ہے تو کیا یہ فیصلے ہمارے حق میں ہوئے اممہ؟ یہ حق کے فیصلے ہیں سیما ہمارے حق کا نہیں تم ایسے نہیں سمجھو گی میں تمہیں سمجھاتی ہوں یہ موتبیر لوگوں کا فیصلہ ہے اور موتبیر لوگوں کے فیصلے بھی موتبیر ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں ماننا بھی بڑھتا ہے یہ معاشرے کا تقاظہ ہے اگر ہم ان موتبیر لوگوں کی نہیں مانیں گے تو ہم زمانے سے کٹ جائیں گے اور پھر معاشرے سے کٹ کر چینہ مشکل ہو جاتا ہے اور ہم جیسی عورتوں کے لیے تو نہ ممکن ہے تم مانو انشاء نہ مانو انصاف ہو گیا ہے جاؤ جا کر سوچوں بہت راتوں کوئی مانو انشاء سلطانہ کی بڑی بیٹی کا کیس بھی اسی دربار میں بڑے شاہ صاحب کے پاس آیا تھا مگر ان دنوں شاہ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں زیرے علاج تھے اور پھر انتقال کر گئے مگر ان کی کاغذات میں مجھے ان کا فیصلہ مل گیا تھا یہ دیکھو ان کے فیصلے میں بھی سمیری مجرم قرار پایا تھا ایک ہی گھر کی دو زندگیوں کو برباد کیا ہے اس نے اور تم اللہ کی کرنی دیکھو شاہن کہ تمہاری زبان سے بھی یہی نکلا کہ تم انہیں عزت دلاؤ گے اور میرے رب نے تمہاری بات کا مان رکھ لیا کیا سوچ رہے اشان؟ میرے خیال میں تمہیں اب آرام کرنا چاہئے؟ زیادہ سوچا نہ کرو جا آرام کرو سلطانہ کی بڑی بیٹھی سیما جس کو شہان کے نکاح میں لانے کا اعلان کریں۔ اممہ، یہ اس وقت کون آیا ہوگا؟ میں دیکھتی ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کونے؟ میں ہوں، فیروزہ. دروازہ کھلو۔ کیا بات ہے؟ بات کرنے تم سے۔ اس وقت؟ جو بات کرنے، صوبہ کرنا ہے۔ بات کرنے آئیوں، غانی مت جائے۔ بولو۔ لڑ جاؤں گی میں حویلی والوں سے۔ کیونکہ اتنی حیثیت ہے میری۔ تو بتا، چککی میں پسنے کیلئے تیار ہے؟ اگر میری اللہ نے حق کے راستے پر چلنے کیلئے، میرا چککی میں پسنا لکھا ہے، تو یہ دھمکی نہیں، خوش خبری ہے میرے لئے۔ تجھے ذرا بھی خوف نہیں آرہا۔ کس سے؟ مجھ سے؟ تو خود مجھ سے خوف زداؤ۔ اگر میں تم سے خوف زداؤگی، تو تمہارا خوف دور ہو جائے گا۔ تو بھی ٹھیک ہے۔ چککی میں پسنے کیلئے تیار ہو جائے۔ کیونکہ میں اپنے بیٹے کی شادی ہوں۔ میں تیری جیسی طلاقن کی بیٹی سے تو ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ سمجھ گی تھی؟ ہانیا اور آئیزا کو کیسے بتانے کی کیا فیصلہ ہوا ہے؟ موسیقی لگتا ہے اپنی شادی کی تیاریوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہے نا؟ بکواس بند کرو۔ میری بکواس ابھی تک بند ہی تھی۔ مسٹر سمیر علی راجہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا۔ تم نے اپنے بھائی کو کچھ بتایا؟ ابھی تک تک کچھ نہیں بتایا۔ ہلو؟ کیسے ہو سمیر؟ ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے؟ صوبہ تیار رہنا تمہیں کہیں لے کے جا دے۔ کہاں؟ بس تم تیار رہنا صوبہ دس بجے میں تمہیں پک کروں۔ لگتا ہے میرے بھائی کو بتا لگ کیا ہے کہ اس کی بہن کسی دکھت میں بیٹھی ہے۔ بات بہت بڑھ گئی ہے۔ حویلی والوں نے اسی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اسی لئے تو چھپکلی کو لگ رہا ہے کہ وہ مگر مچ بن گئی ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کا بس اب ایک ہی راستہ ہے۔ وقتی طور پر فیصلہ مان لو۔ اس کے بعد طلاقن کی لڑکی کو چار مہینے اپنے گھر لے آو۔ پھر طلاق دے کے واپس طلاقن کے گھر۔ اور ان چار مہینے میں میں کیا کروں گی؟ اپنے الٹے سیدھے مشورے اپنے پاس رکھ۔ چل نکر یہاں سے۔ کوئی تناپی؟ رابیہ، تھوڑا خیال کرو۔ مہمان ہے وہ میری؟ مہمان نہیں بلکہ آپ کی ملازمہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کی پولٹیکل ایڈبائزر بھی یہی ہے۔ چونکہ اپنا معافضہ انام کی صورت میں لیتی ہے۔ تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ آپ کی ملازمہ ہے۔ بس بس بہو رانی، بہت برداشت کر لیا ہے میں نے اس کے آگے۔ کہ آگے میں کچھ کہنا میں نہیں چاہتی۔ نکل میرے گھڑ سے۔ چل، نکل میرے گھڑ سے۔ کوئی تل میرے گھڑ سے۔ دیکھو رابیہ، آپ، آپ جائیں یہاں سے۔ دکھ لیں یہاں سے۔ پلیز۔ اسلام علیکم اببہ جائے۔ ایک ہی لڑکا ہے تمہارا۔ اس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتی تم۔ تم جائے یہاں سے۔ نوکروں کے سامنے مجھ پر چیخ کر سابیت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ سمیر کہاں ہے؟ میری بار کا جواب دو۔ میں پوچھ رہا ہوں، سمیر کہاں ہے؟ وہ شاویز بھائی کے ساتھ باہر گیا۔ شاویز بھائی کو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو کسی کام سے سمیر کو ساتھ لے کر گیا۔ ہاں، ہاں۔ 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 ہمیشہ کی طرح جب بھی میں جیل سے چھوڑ کر آتا ہوں تو سب سے پہلے تمہیں ہی مل گیا اس لیے کہ جب بھی مجھ پر مصیبت پڑی ہے تو تم سب سے پہلے میرے کام آئے خیر اس سے ملو سمیر علی اور راجع میرا اکلوتا اور لادلہ بہنوئی بہنوئی اکلوتے ہوں تو لادلے ہی ہوتے ہیں جب وہ ہمارے لاد کو ہماری کمزوری سمجھ لے تو سمجھ سکتا ہوں میں کیا گرتا یار اس نے میری بہن کو دوکھی بہت دیئے تھے اس لیے مار بھی اسے موسیقا موسیقی